اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل فرسٹ ویک آف نومبر 2019 سے جتنے بھی کرنٹ ایف ایر کے قویسٹن بنتے ہیں تو ان سب کو انشاء اللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس ویڈیو کا پی ڈی ایف فائل اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ لوگوں کو مل جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے قویسٹن سے بابا گروہ نالک یونیورسٹی will be set up in which district of پاکستان تو بابا گروہ نالک یونیورسٹی ننکانہ صاحب میں بنے گیا تو ریسنٹلی 28 اکتوبر 2019 کو پاکستانی پرائیم منسٹر عمران خان نے بابا گروہ نالک یونیورسٹی کا سنگیبو نیاد رکھا یہ یونیورسٹی جو ہے یہ دس اکڑ پر میں بنے گی اور اس پر ٹوٹل خرچہ آئے گا سیکس بیلینہ سیکنڈ کسٹن ہے اس پر اگریمنٹ آن کرتارپور کاریڈور how many سیکس can travel daily to گردوارہ کرتارپور سیکیزم holiest pilgrimage site in نروال district of پانجاب پاکستان تو کرتارپور کاریڈور اگریمنٹ کے طرف ہر روز پانچ ہزار سیکھ جو ہے یہ پاکستان میں حج کے لیے آ سکیں گے پیسن نمبر 3 ہے پاکستانی ایکٹریس ماہرہ خان اپوائنٹڈ UNHCR نیشنل گارڈویل ایمبیسیٹر تو ریسنٹلی پاکستانی ایکٹریس ماہرہ خان کو UNHCR کا نیشنل گارڈویل ایمبیسیٹر تائنات کیا گیا تو یہاں پر UNHCR کی بات ہوئی ہے تو UNHCR کی فل فارم ہے United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR کا ہیٹ کا وارٹر جنیوہ سیزر لینڈ میں ہے اس کا قیام 14 دسمبر 1950 کو ہوا تھا UNHCR کے موجودہ High Commissioner کا رام ہے فلیپو گرینڈی پیسن نمبر 4 ہے پاکستان ریزالوٹ کار کے رینٹل پاور کیس ورث 1.2 بلین ڈالر with the help of ترکیہ تو پاکستان نے کار کے رینٹل پاور کیس جو ہے اس کو حل کیا کس کی مدد سے ترکی کی مدد سے تو کار کے رینٹل پاور کیس جو ہے یہ ترکی کی ایک کمپنی آئی تھی ہے پاکستان میں جس میں پاکستان کی طرف سے بہت کرکھن ہوئی تھی ہے تو اس پر ترکی نے پاکستان کے خلاف کیس دائر کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر جرمانہ کیا گیا لیکن پاکستانی پرائیم منیسر عمران خان نے طیب اردگان کی مدد سے اس کیس کو حل کر دیا جس کی وجہ سے ترکی نے پاکستان کا جو 1.2 بلین ڈالر جرمانہ ہے یہ ماف کر دیا تو یہاں پر ترکی کی بات ہوئی ہے تو ترکی یہ کنٹری میڈل اسٹ میں آتی ہے ترکی کے موجودہ صدر کا نام ہے طیب اردگان طیب اردگان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے ایسے بھی آپ لوگ یاد رکھے کہ طیب اردگان کی اس پارٹی سے بھیلانگ کرتے ہیں تو طیب اردگان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا نام ہے جسٹس اینڈ ڈیولیپنٹ پارٹیا ترکی کا کپیٹل سٹی ہے انکرہ ترکی کی جو کرنسی ہے وہ ہے ترکیش لیرہ ترکی کا افیشل لینگویج ہے ترکیش پیشن نمبر پائی ہے who is the current social welfare and human rights minister of بلو جستان بلو جستان کے جو موجودہ social welfare اور human rights کے منسٹر ہے اس کا نام ہے میر اسد اللہ بلو جان پیشن نمبر سکس ہے پاکستان اور کیوبا sign an agreement on the exemption from visa requirement for diplomatic and official passport holder on 30 اکتوبر 2019 تو ریسینٹلی پاکستان اور کیوبا کے درمیان یہ agreement sign ہوا ویزا کا تو کیوبا کی بات ہوئی ہے یا پر تو کیوبا کے موجودہ صدر کا نام ہے میگیول بیاس کہنے لاؤں کیوبا کا کیپیٹل سٹی ہے ہوانا کیوبا کی کرنسی ہے کیوبان پیزو کیوبا کا جو افیشل لینگویج ہے وہ ہے سپینیش نمبر سیون ہے پاکستان سٹیل میل کے موجودہ سی او کا نام ہے شیر علم محسود نمبر ایٹ ہے پاکستان کے کے ٹیم ان تی ٹوینٹی میچز ان ٹوزینٹ نائنٹین تو پاکستان کے ٹیم کے ٹی ٹوینٹی کے موجودہ کیپٹن ہے بابر آزما اور ٹیسٹ میچز کے کیپٹن ہے ازر علی ایسے بھی آپ لوگ یاد رکھے ازر علی ٹیسٹ میچز کے کیپٹن ہے اور بابر آزما ٹی ٹوینٹی کے پیشن نمبر نائن ہے فٹاف ڈیسائیڈڈ تو ریٹین پاکستان آن ایٹس گریل لیسٹ تیل فیبری ٹوزینٹ ٹوینٹی آ تو ریسنٹلی فٹاف نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان فرواری دوہزار بیس تک گریل لیسٹ میں رہے گا تو یہاں پر فٹاف کے بات بھی ہے تو فٹاف کا پرپس کیا ہے کس مقصد کے لیے یہ ارگنائزیشن بنا گیا ہے تو اس کا مقصد ہے کمبیٹ منی لانڈرنگ انڈا تیروریزم فائننسنگ فٹاف کی فل فارم ہے فائننشن ایکشن ٹاسک کورس فائننشل ایکشن ٹاسک کورس اس کا فل فارم ہے فٹاف کے جو موجودہ صدر ہے اس کا نام ہے شانگمن لیو شانگمن لیو اس کے موجودہ صدر ہے فٹاف کا ہیٹ کواٹر پیرس فرانس میں ہے اس کا قیام جولائی 1989 کو ہوا تھا اس کے ٹوٹل میمبر کانٹریز ہے 39 پیشن نمبر ٹین ہے تو اس کا انصر ہے ایران تو ریسنٹلی ایران میں چھالیس سال بعد فیمن نے سٹیڈیم میں فوٹبال میچ کو دیکھا کتنے فیمن نے کتنے اومن نے 3000 اومنز نے کتنے سال بعد چالیس سال بعد تو ایران کے بارے میں توڑا جان لیتے ہیں تو ایران یہ کنٹری میڈل اسٹ میں آتی ہے ایران کے موجودہ صدر کا نام ہے حسن روانی ایران کا کپیٹل سیٹی ہے تہران اور اس کی کیرنسی ہے ایرانیان ریال پیشن نمبر الیون ہے کنٹری سکسیسفولی سیکیور دا تپ پوزیشن ان گلوبل کمپیٹیو کمپیٹیو نیس اندیکس 2019 تو گلوبل کمپیٹیو نیس اندیکس 2019 مطلب کس کنٹری نے اس کو تک یا تپ پوزیشن کس کنٹری کی رہی تو اس کنٹری کا نام ہے سنگاپور کیسن نمبر ٹویل ہے ہو ہیز بین اپوائنٹ ہو ہیز بین نیمڈ اس کیپٹن آدھا ٹیم آف ٹورنمنٹ آف کیریبین پریمیم لیگ سیزن 2019 تو کیریبین پریمیم لیگ سیزن 2019 میں پاکستانی کریکٹر شویب ملک کو ایک ٹیم کا کیپٹانہ مقرر کیا گیا تو شویب ملک کا یہ پاکستانی کریکٹر ہے کیریبین پریمیم لیگ کافر کری جاتی ہے تو اسے بھی آپ کو گیادر ہے کہ کیریبین پریمیم لیگ جو ہے یہ ویسٹ انڈیز میں کیلی جاتی ہے سیزن نمبر ترٹین ہے راسکوماس کاسمنیٹر ایلیکزی لیانوہ ہو میڈ ہیسٹری بائی کنڈکٹنگ دا فرسٹ ایور سپیس وارک ان دا ہیسٹری آف مینکاند آن ایٹین مارچ نائنٹین سکٹی فائو ڈائیٹ آنہ تو راسکوماس کاسمنیٹر اور ایلیکزی لیانوہ یہ دو ایسٹ انڈیٹ جو ہے 18 مارچ 1965 کو انہوں نے سپیس میں قدم رکھا تھا پہلے انہوں نے مطلب فرسٹ ٹائم انہوں نے سپیس میں قدم رکھا تھا سپیس وارک کیا تھا تو ریسنٹلی 11 اکتوبر 2019 کو ان دونوں کی ڈیت ہوئی تو ایسے بھی اپلوگ جاتے ہیں کہ 18 مارچ 1965 کو ان دونوں نے اکتوبر 2019 کو ان دونوں کی ڈیت ہوئی پہلے انہوں نے پہلے انہوں نے پہلے انہوں نے ترکیش فورسز انویڈیڈ انہوں نے ایسٹ ان سوریا اگنسٹ کورب ملیٹیا سوریان ڈیموکریٹک فورسز تو اس کا انصر ہے 9 اکتوبر 2019 تو ترکی نے جو کورب کے خلاف ریسنٹلی آپریشن کیا تھا تو یہ کیسی دیت کو کیا تھا 9 اکتوبر 2019 now question number 15 what code name is given by Turkey to military operation in north eastern surya against kurd miladya تو یہ کانصر ہے پیس سپریگر تو یہ code نیم ترکی نے سپریشن کو دیاتا پیس سپریگر question number 16 ہے which country oil tanker was struck probably by missiles in the red sea of سعود ارابیہ کسٹ آن 11 اکتوبر 2019 تو اس کانسر آتا ہے ایران تویشن نمبر سیونٹین ہے تو سنگیگ جو ہے یہ یہ یہودیو کا عبرت خانہ جو ہے اسے سنگیگ کہتے ہیں تو ریسنٹلی جرمنی میں یہودیو کا جو عبرت خانہ ہے اس پر اٹیک کیا گیا کا پر کیا گیا تھا جرمنی میں تو جرمنی یہ کنٹری یورپ میں آتی ہے جرمنی کے موجودہ صدر کا نام ہے فرنگ ویلٹر سٹی امارا سٹی امارا تو یہ اس کے موجودہ صدر کا نام ہے جرمنی کے جرمنی کا کیوٹر سیٹی ہے برلین اس کی کرنسی ہے یورو اور اس کا افیشن لینگویج ہے جرمنہ جرمنی کا افیشن لینگویج ہے جرمن اور اس کی کرنسی ہے یورو question number 18 and last question of the video who is the current foreign minister of ساؤدھ ارابیہ ساؤدھ ارابیہ کے جو موجودہ foreign minister ہے اس کا نام ہے فیسل بن فرحان السعود تو فیسل بن فرحان السعود کو ریسنٹلی 23 اکتوبر 2019 کو ساؤدھ ارابیہ کا نیو فرحان منسٹر تینات کیا گیا تو فرینڈز یہ تھی ایچ کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کا جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو وہاں سے آپ لوگ اس کو پی ڈی ایف میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں تو ان سب کے پی ڈی ایف فائلہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو آپ لوگ ان سب کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوکے فرینڈز تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ